اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج منڈے کا دن ہے تو آج میں لنچ میں بنا رہی تھی آلوم گوشت تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آلوم گوشت کیسے بناتی ہوں اور اس میں کیا کیا چیزیں میں ڈالتی ہوں تو چلے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہوں آلوم گوشت بنانے کے لیے مجھے چاہیے پہ قریباً ایک کٹوری کے قریب آئل میں نے لیا ہے دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا ہے جن کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے دو بڑے سائز کے مجھے ٹیمارٹر چاہیے ہیں چار عدد ہری مرچیں چاہیے ہیں اور دو بڑے سائز کے آلوم میں نے لیا تھے جن کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے لسن ادرک ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون اور ایک کیجی کے قریب میرے پاس ٹیکن ہے چونکہ میں نے اچھی طرح سے واش کر کے دھوکہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور سپائسز میں میں ڈالوں گی تقریباً ون ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون لال مچ پاودر ٹو ٹیبل سپون کرینڈر پاودر ٹو ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاودر میں اس میں ڈالوں گی یہ پانچ سپائسز ہیں جن سے میں آج آلو گوشٹ بناوں گی اور چلیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ کیسے بنے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں اوئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں پیار ڈال دیا ہے اور اب ہم پیار کو اچھی طرح سے براؤن کریں گے پیاز اچھی طرح سے براؤن ہو جائے گی تو پھر میں اس میں پیار ڈال کا پیس کریں گی کیب تک پیاز براؤن ہوتی ہے میں آپ سے ملتی ہوں پانچنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے بس میں آلو گوشٹ کے لیے تنا ہی پیاز براؤن کرتی ہوں کیونکہ زیادہ پیاز براؤن کرنے سے شوربہ کروا سا ہو جاتا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اور اب میں اس میں لسن ادرک ڈالوں گی اور میں آپ کو پھر بتاتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ چه چون، چه پیازizzy ابتدا ہے پیاز Movie دونے پیاز ہوں چک ری دوسرا 경우에는 چک ری دیگنے کے لیے تکیارidad جائرہ تک ر ڈالوں گی تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے مسالے میں گھن جائے اور اس کے بعد کیا کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے گھن چکا ہے اور اب میں اس میں تمام سپائسز ڈالوں گی جو کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ وہ سارے سپائسز ہیں جو کہ میں اس میں ڈالوں گی اور اب ان کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے پانچ منٹ ان کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ کو میں بتاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سپائسز اچھی طرح سے ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں چکن ایٹ کروں گی ایک کلو کے قریب میرے پاس چکن موجود ہے اور اب میں وہ اس میں ایٹ کروں گی یہ چکن ایٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کروں گی گریباً پندرہ منٹ میں اس کی بنائی کروں گی پھر اس کے بعد اس میں کیا ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پندرہ منٹ گوچ کو اچھی طرح سے بنائی کروں گی اور اب میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کروں گی یہ دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر اور چار ہری مچیں جو کہ میں نے کٹ کے رکھی ہوں تھی اب میں یہ اس میں ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی یہ جو دو بڑے سائز کے میں نے آلو کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ بھی اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اب میں ان سب کو اچھی طرح سے بنائی کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کر رہی ہوں اور اب میں تقریباً اس کی 20 منٹ بنائی کروں گی آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے اس کو اچھی طرح سے بنائی کروں گی اب میں اس کی تقریباً 20-25 منٹ بنائی کروں گی اس کے بعد پھر اس میں کیا ڈالوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو 20-25 منٹ آلو گوشت کو اچھی طرح سے بھونا ہے اور اب اس کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر اور ہاتھ چیز اچھی طرح سے گل چکی ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اور گوشت بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی میں اپنے حسبے مطابق اس میں پانی ڈالوں گی آپ لوگوں کو جتنا شوربہ رکھنا ہو آپ اس کے مطابق پانی ڈالیے گا میں اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ڈالوں گی یہ تقریباً دو گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے سے پانی کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو دینی آج پا 10 سے پندرہ منٹ کے لیے کھاؤں گی اور پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آلو گوشت کی فائنل لک اپ کر تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر چھڑکوں گی اور ہرا دھمیاں اور پھر میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آلو گوشت کی فائنل لک اور میں نے ابھی ابھی اس کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کیا ہے اور آپ کو میں دیکھا رہی ہوں اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنائیے گا اور مجھے پھر کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور میرے بیل آئیکان کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ